میری آقا نے ارشاد پھنایا لا تحت قرم من المعروف ملو تلقا آخاقا بوجھن تلقی کہ اے بندے کسی نیکی کو چھوٹا مات سمجھنا چاہے تو اپنے بھائی کو مسکراتے چہرے سے ملتا رہی اپنے بھائی کو مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ملنا یہ اللہ کے محبوب کا ارشاد ہے اور ہمارے مرہوم و مقفور بھائی پاکستان کا اساسہ پاکستان کی شان بلکہ امت عزرمہ کی شان دین کا درد رکھنے والے صاحب نسبت انسان اور صاحب نسبت انسان کے بارے میں اللہ کے محبوب کا ارشاد ہے انسان کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا رہا ہے اس نے اپنی قوم سے محبت کی اس نے اپنے دین کے اقابلین کے ساتھ کحبت اور پیاد کیا نیازہ ان کی جو اگری منظر ہیں وہ روشن ہیں وہ منوکہ ہیں یہ ساری دنیا میں مسکراتے مکھیرتے رہے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لوگ بڑے پسند ہیں حضور کی باتہ میں جو صحابہ اکرام نتائق سنایا کرتے آپ سپیشل احتمام کر کے ان کے نتائق سن کے مسکراتے بھی اور انہیں دعا بھی دیا کرتے تھے لہذا ہمارے یہ بھائی مسکراتے مکھیرتے والے بھی ہوئے اپنی تحزید ثقافت اور تمتن کا ایک عظیم شاہکار ہمارے بھائی اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں اور پھر یہ اپنے سینے میں جو دل رکھتے تھے اس دل میں پتن عزیز پاکستان کی محبت تھی امت مسلمہ کی محبت تھی اور آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضور غوصف شاید عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جملہ قابر کی محبت ہوں کہ یہ پھول بخیرنے والی جستی کی خوشبو بخیرنے والی اور آج ہمیں پتہ جلا ہے کہ پاکستان سے بھی انشاءاللہ منازل حضرت شاہ عبدالعہ غازی رحمت اللہ علیہ کے مزار ایٹرس کے کہاتے میں آپ کو تدفین کی نعمت انصیب ہو رہی ہے ہم سب دعاگوں ہیں ان کی بلندی درجات کے لیے اور پوری قوم کے ساتھ آج ہمارے دل کم گسار ہیں ہم دوسری دل کے ساتھ ان اللہ کی رحمتوں میں اللہ کی بھرکتوں کے سپورت کر کے یہ دعا اور انتجا کرنا چاہ رہے ہیں اے مولا اے فیقبر کو نورن حلا نور بنانا اور ہماری دنی تمند نام کو اپنی بارگاہ میں قبول کروانا آج ہمارے دوندن اللہ رب العالمین آپ نماز کی نیت جانتے ہیں پہلے ہمارے ترجیس بھائی نے اپنی زبان میں بتا دیا کہ جہاں قبیر نماز جنازہ فرس پہ پایا سناب آستی اللہ تعالیٰ کے درود باست نبی اکرم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعا وآلہ وسلم کے دعا وآلہ وسلم حاضر اس محیت کے رب العالمین